السلام علیکم دوستو آپ لوگ پر سلامتی ہو آپ لوگ کی پر فضل ہو آپ لوگ کے جانور کے پر ہو آپ لوگ ٹھیک رہے ہیں آپ لوگ کے جانور ٹھیک رہے ہیں یہ دوستو آج کی ویڈیو ہے ان کے کھوڑے کی صفائی میری جونسی مرگیاں اور دیسی مرگیوں کی جونسے ہیں ان کی صفائی کھوڑے کی یہ دیکھیں پورا کے جات اوپر وہ میں نے فیلال جونسی مرگیاں اوپر چھات پر شیفٹ کی ہیں تاکہ توب بھی سیک لیں اور یہاں پہ میں اپنا کام بھی صحیح طریقے سے کر لوں تو تاکہ بلی وغیرہ کی بھی نہیں خطرہ ہو ان کی جان بھی صحیح رہے تو چلیں ان کے ابھی کھوڑے کی صفائی کرتے ہیں اور سارے اندر سے گاند وغیرہ نکال کے تو ان کے کھوڑے کی آپ کو دکھاتا ہوں صفائی کر کے دیکھ لیں اندر سے ایک دفعہ کافی گاند ہے گندم میں دیتا ہوں تو انہوں نے گندم آت صبح دی تھی تو گندم میں گندم کھلا رہی ہوئی ہے مٹی کا پہلے نیچے لیول بہت زیادہ کم تھا تو ان انہوں نے وہ کھوڑ کھوڑ مٹی کا لیول بڑھایا ہے وہ پیچھے سے کام کیا ہوا ہے تو یہ نکالیں گے ساری ساری مٹی نکالیں گے اور ساف کرے کے اندر نئی مٹی ساتھ ستری ہو لی ڈالیں گے چلیں شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کافی اتھیک اندر سے مٹی اکھاڑی ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اگر میں نے جب کیج بنایا تھا تو یہاں پہ اس کے ایک میں نے پارٹیشن رکھی تھی لیکن اس کی کیج کو ایکسٹین کرنا آگے تک یہاں تک کرنا ہے تو یہ بیچ میں سے کھول دیا جائے گا وہ ایک دیکھیں سائیڈ پہ ایک دوار بنائی ہے تو یہاں پہ بھی ایک دوار بنانی ہے فیلال تو انٹیرا کے سائیڈ سے وہ کور کیا تھا یہ ہے لکڑی کا یہ پھٹا کہلیں گے جو بھی سکیئر ٹائپ چوکتا یہ اس کے اندر یوں کر دیتے ہیں پارٹیشن اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ باندھوئی رستہ تو یہ جب گرمی آئیں گے تو یہاں پہ جالی شالی یہاں اس کے پھٹے کے اندر جالی لگا لیں گے اس طرح کچھ کر لیں گے تو تو یہ ویسے آگے ایکسٹینڈ کرنا ہے کافی تو کافی اتکم در سے کھدائی کر لیں دیکھ لیں تو کھدائی کے انہوں سفائی کی ہے مٹی نکالیا ہے تو اندر سے اور نکالتے ہیں یہ دوستو دیکھیں آگے سے اس طرح میں نے کیا تھا کہ اندر گیٹ بلکہ فکس نہ ہو سیمیٹو گیرہ کوئی نہیں سوا جوڑا تاکہ یوں اندر سے کیج کی سائیڈوں سے سفائی گیرہ ہو سکے تو جب بھی کرنا تو یہ سی لیے میں نے یوں کا سسٹم بنائیا تھا تو جس طرح بنائیا تھا اس طرح تو نہیں بن پ میں جو چاہ رہا تھا جس طرح تاکہ صفائی ہوئے کیونکہ اب یہ چھوٹا پڑ گیا ہے تو اب اسے بڑھا بھی کرنا ہے تو ابھی اسی طرح ہے تو یہ کیج آپ بھی بنائیں تو اس طرح کریں اس کے حال کو اگر آپ کو شفٹنگ بھی کرنی پڑے کیج کی تو وہ سانی سے ہو سکے ہیں تو یہاں سے توڑنا پڑے یا ختم کرنا پڑے تو وہ سانی سے ہو سکے یہ دیکھیں دوستو کافی حد تکندر سے کیج کی صفائی ہوگی ہے تو ابھی جادو سے میں صاف کروں گا اور سائیڈے وغیرہ چھت بھی صاف کرنی تو اس کے بعد